اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ڈھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جناب آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ سب گرلز کے لئے بہت انفرمیٹیو ہیں بہت انفرمیشن ملنے والی ہے آپ کو یہ بہت یوسفل ہوگی اور اس میں آپ کو ایک ہی لپسٹک کے ساتھ میں بہت سارے ہیکس کرنا سکھاؤں گی تو ویڈیو کرنے تک پورا دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو چلیں آجی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی جناب تو سب سے پہلے بات کہلیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گلوز ہے لپ گلوز ہے اگر آپ کے پاس کوئی جو کہ آپ کو بالکل ایک کریمی سی گلوزی سے لکھ دیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہی والا لپ گلوز آپ کو ایک میٹ فینش دے بہت پیاری لپسٹک کا شیر دے تو آپ اس کو کس طرح سے اپنے میٹ لپسٹک بنا سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتی ہوں بنانا بہت آسان ہے آپ سمپل یہ جو آپ کا لپ گلوز ہے اس کو آپ اپلائی کر دیں یہ دیکھیں یہ ایک کریمی سا گلوز ہے آپ اس کو سمپل trash کیا کریں کہ اپنے لپس کے اوپر اپلائی کر دیں یہ دیکھیں یہ بہت کریمی کریمی سی لکھ دیتا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر آپ ایک ٹشو پ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کریں آپ جو آپ کا لوس پاؤڈر یا ٹیلکم پاؤڈر کوئی بھی پاؤڈر آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے بلشن والے بلش کے اوپر لگائیں اور اپنے لپس کے اوپر ٹیپ ٹیپ کر دیں اس طرح سے دو سے تین بار آپ اس کو ٹیپ 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 کر دیں اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں اس کو اتاریں ایک بار اگر تو آپ اتنی ہی اتنا ہی شیڈ چاہتے ہیں زیادہ شیڈ نہیں چاہتے تو آپ یہاں پہ انف کر دیں گے آپ کا میٹ لپسٹک والے لپ بن گئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو گلاوز ہے وہ تھوڑی دیر تک سٹے کرے آپ کی لپسٹک جو ہے وہ تھوڑا ٹائم سٹے کر جائے تو آپ ایک اور لیئر اسی کے اوپر اپنے لپس کے اوپر لگائیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ سیم پروسس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں ٹیشو پیپر رکھیں اور کوئی بھی اپنا پاوڈر لوز پاوڈر لے لیں ٹیلکم پاوڈر لے لیں کوئی سا بھی پاوڈر لے لیں اس کو اپنے بلاش آن کے بریش کے اوپر لگا لیں اور اس کو ٹیپ 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 کر دیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو دو سے تین بار ٹیپ 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 کر دینا اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو آپ کی لپسٹک ہے وہ بہت ٹائم تک سٹے کر جائے گی ٹھیک ہے جلدی ریموو نہیں ہوگی اب دیکھیں بلکل ایک گلاؤس جو ہے ہم نے اس کو لپسٹک والے شیئر میں گنورٹ کر لیا اور اب یہ آپ کا جلدی ریموو بھی نہیں ہوگا سب سے اچھا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا بہت ٹائم تک آپ کی لپس کے اوپر سٹے کرے گا اور بہت جلدی ریموو بھی نہیں ہوگا یہ تقریباً سکس ٹو ایٹ اور سکس ٹائم تک آپ کی لپس پہ آسانی سے یہ لگا رہے گا جی جناب تو سیکنڈ ہیک کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ ہیک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی فیوریٹ لپ گلاؤس ہے جو کہ ختم ہونے لگا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہے اور یہ جلدی سے ختم نہ ہو تو آپ اس کو کس طرح سے ریفیل کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ سنپلی اپنے لپ گلاؤس کے اندر یہاں پہ ٹو سے ٹری ٹوپس اپنے کوکنٹ آئل کے ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ بند کر کے اور مکس کر دیں مکس کر کے آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو لپ گلاؤس ہے یہ دوبارہ سے ریفل ہو کے ریڈی ہو گیا اور یہ آپ کے لپس کو بہت اچھے سی میٹ فینش دے گا جی تھرڈ ایک میں ہم بات کر لیتے ہیں ہم کس طرح سے اپنی ایک نارمل عام سے لپسٹک کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کی کانٹورنگ کرنے کے لیے فیس کی کانٹورنگ کرنے کے لیے آپ اپنے کوئی بھی براؤن شیڈ کی یا جو بھی براؤنی شیڈ میں آپ کے پاس لپسٹک اویلیبل ہو آپ وہ والے لپسٹک لے لیجئے اور اس سے اپنے فیس کی اپنے نوز کی اپنے جوال آئین کی آپ کانٹورنگ کر لیجئے اس سے بہت زبردست کانٹورنگ ہوگی کریمی کانٹورنگ ہوگی ایک کریم کی فارم میں ہو جائے گی آپ کو یہ زیادہ اپلائی بھی نہیں کرنا پڑے گا ہلکی سی آپ براؤن شیڈ اپلائی کریں اپنے نوز کے پاس اگر آپ نوز کی کونٹورنگ کر رہے ہیں نوز کے پاس اپلائی کریں اور آپ اس کو بلینڈ کر دیں تو یہ آپ کی جو ہے لپسٹک آپ کی کونٹور سٹک کا بھی کام کر سکتی ہے چلیں جی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے ڈارک سرکلز کو کس طرح سے کسی لپسٹک کی ہیلپ سے کور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اورنڈ شیڈ میں یا کوئی ریڈ شیڈ میں لپسٹک پڑی ہوئی ہے تو آپ اس سے اپنے ڈارک سرکلز کو ایزیلی کور کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی ریڈ شیڈ والی یا کوئی بھی اگر آپ کے پاس اورنڈ شیڈ والی لپسٹک پڑی ہوئی ہے آپ اس سے اپنے ڈارک سرکلز کے پاس دو سے تین ڈارٹس میں اپلائی کریں اس کو دورٹس کی فارم میں آپ اس کو اپلائی کر دیں ایسے دورٹس لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اپنی فاؤنڈیشن اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت اچھے سے آپ کے جو ڈارک سکلز ہیں ان کو کور کر دے گی اور بالکل ایک آپ کے جو ہے نا وہ نیچرل لک لگے گی کہ آپ کے ڈارک سکلز ہیں ہی نہیں تو آپ اپنی ایک نارمل سی ریڈ یا کوئی بھی اورنج شیڈ میں جو لپسٹک ہوتی ہے اس سے آپ اپنے ڈارک سکلز کو بھی کور کر سکتے ہیں چلیں جی نیکسٹ ہیک کی بات کر لیتے ہیں جناب اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بلاش آن تو بلاش آن بھی آپ اپنی لپسٹک کے ہیلپ سے بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ کوئی بھی اپنی فاؤنڈیشن لے لیجیے اس کا ایک ڈروپ لے لیجیے اور اس کے ساتھ اگر آپ پنک کلر کا بلاش آن بنانا چاہ رہے ہیں تو پنک لپسٹک لے لیجیے اگر آپ براون لگانا چاہ رہی ہیں تو آپ براون والی لپسٹک لے لیجیے اور اس لپسٹک کو آپ اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ مکس کیجئے اور جناب یہ دیکھیں آپ کی مزیدار سی بلاش آن تیار ہو جائے گی فٹا فٹ سے جھٹ پٹ سے اور آپ اس کو اپلائی کر لیں اور بہت پیاری سی یہ ایک میٹ فنش دے گی آپ کو چلیں جی ایک بات جناب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کے جو لپس ہیں وہ تھن لپسٹک تھن ہیں اگر آپ کے لپس جو ہیں وہ بہت باریک باریک ہیں تو پھر آپ کو لائٹ شیڈ کی لپسٹک اپلائی کرنی جائے ٹھیک ہے پھر آپ کو بہت زیادہ ڈارک شیڈ کی لپسٹک اپلائی نہیں کرنی جائے اور اگر آپ کے لپس جو ہیں وہ بہت زیادہ تھن ہے یا نارمل تھن ہے آپ کے لپس تو آپ پھر ڈارکر شیڈ کی لپسٹک لگایا کریں کیونکہ جو دارکر شیڈ ہوتا ہے وہ لپس کو کور اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جو لائٹر شیڈ ہوتا ہے وہ انہینس کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی لائٹر شیڈ کی لگایا کریں لپسٹک نیکسٹ ایک کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لپس کے اوپر لپسٹک کا سٹین نہ پڑے کوئی بھی افیکٹ نہ ہو آپ کو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لپسٹک اپلائی کرنے سے پہلے یا تو ویزلین لگا لیا کریں لپس کے اوپر ویزلین لگانا سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لپسٹک ہے وہ میٹ لکھ دے اور گلوسی گلوسی سی کریمی کریمی سی بلکل بھی نہ لگے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنی فاؤنڈیشن جو بھی آپ کیوز کرتے ہیں کوئی بھی میٹ فاؤنڈیشن آپ وہ لے لیجے اور اس کا تھوڑا سا اپنے لپس کے اوپر اپلائی کر لیجی اپلائی کر لیجے اور اس کے بعد آپ اپنے لپس کے اوپر جب لپسٹک لگائیں گی تو اس کا سٹین بلکل بھی نہیں پڑے گا چاہے وہ گلوس ہو چاہے وہ کوئی لپسٹک ہو اس کا سٹین جو ہے آپ کے لپس کے اوپر بلکل بھی نہیں پڑے گا اور آپ کے لپس کا جو کلر ہے وہ بلکل نیچرل رہے گا چلیں جی نیکسٹ ایک کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لپسٹک ہے وہ بہت سمودھ سی لگے آپ کی لپس جو ہیں وہ بلکل بھی ڈرائی اور لائننگ والے نہ لگے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لپسٹک اپلائی کرنے سے پہلے ایک سے دو منٹ کے لیے سکربنگ کر لیا کریں لپس کی کسی بھی شوگر اور کافی کے ساتھ یا شوگر کے اندر ویزلین مکس کر لیں تو وہ آپ کو بہت سمودھ سی اور بلکل کلیر سی لکھ دے گا اور بہت اچھی لگے گی آپ کی لپسٹک لگائی ہوئی اور بہت جو آپ نے کلر اپلائی کیا ہوگا وہ بہت انہینس ہو گیا ٹھیک ہے تو لپسٹک اپلائی کرنے سے پہلے سکربنگ ضرور کر لیا کریں لپس کی اچھا جناب نیکسٹ ایک کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں کسی فنشن پہ کسی ویڈنگ فنشن پہ جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لپسٹک ہے ایک عام سی جو آپ کی لپسٹک ہے وہ آپ کو ایک گلمرس لکتے ایک بہت اچھی سی لکتے تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے لپسٹک کو اپلائی کر لیں اور سینٹر میں اپنے لپس کے آپ کوئی بھی اپنا ہائی لائٹر لے لیں یا کوئی بھی آئی شیڈ پیلٹ جو آپ کا ہائی لائٹنگ والا ہوتا ہے شمری آئی شیڈو پیلٹ ہوتا ہے جو آپ کا اس میں سے آپ تھوڑا سا میچنگ اس لپسٹک کے میچنگ کلر کا آپ لینے ہائی لائٹر اور اس کو آپ اپنے لپس کے بلکل سینٹر میں اپلائی کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لپس کے اوپر جو ہے وہ بہت ایک نا گلیمرس لوک آ جائے گی بلکل ویڈنگ فنشنز کے حساب سے یا پارٹی فنشنز کے حساب سے ہی آپ کے لپس لگیں گے آپ اپنی لپسٹک کو ایزا ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لئے اپنے چین ایریا کو اپنے چیک سپون کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے بھی آپ اپنی لپسٹک کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی لپسٹک کو ایزا ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزا آئی شیڈو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک لپسٹک ہے اگر آپ کے پاس صرف ایک لپسٹک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کام اسے لپسٹک سے ہو جائیں تو بہت آسان ہے آپ کر سکتے ہیں سارے کام ایک لپسٹک ہو آپ کے پاس تو آپ دیکھیں کہ آپ اس سے اپنی فاؤنڈیشن کے اندر مکس کر کے اپنی سکین ٹون کے ساتھ میچ کر سکتی ہیں آپ اسی لپسٹک سے اپنی آئی شیڈو بھی لگا سکتی ہیں آپ اسی لپسٹک کے ساتھ اپنا ہائلائٹر بھی اپلائی کر سکتی ہیں آپ اسی لپسٹک سے سارے کام کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس صرف ایک لپسٹک بھی اویلیبل ہو تو اگر آپ کو ہیکس بتا ہوں گے تو آپ ایسیلی ان ہیکس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس کے اوپر وہ جھٹ پٹ سے تیار ہو سکتے ہیں اور ایک بہت اچھی سی گلمرس لک دے سکتے ہیں چلیں جی نیکسٹ ہیک کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہیں ڈارکر شیڈ کی لپسٹک جیسے کہ میرے پاس دو لپسٹک ہیں یہ ڈارک شیڈ میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو تھوڑا سا لائٹر شیڈ میں لگاؤں اور جب میں ان کو لگاؤں تو یہ بہت لائٹ سا شیڈ لگے لیکن میں ان کو جتنا بھی کم لگا لوں انہوں نے پھر بھی ڈارک ہی لگنا ہے کیونکہ یہ کلر ہی ڈارک ہے تو انہوں نے ڈارک ڈارک سا ہی لگنا ہے اپلائے ہونا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ جو کلر ہے ریڈ اورنج مکس سا یہ کلر ہے اس کو میں چاہتی ہوں کہ یہ لائٹر شیڈ دیں میرے لپس کے اوپر تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی آئی پینسل وائٹ کلر میں ہے وائٹ کلر کی جو بھی آپ کی آئی پینسل ہے آپ وہ لے لیں اور سارے اپنے لپس کو اسی سے فل کر لیں ٹھیک ہے پورے لپس کے اوپر آپ اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر دیں پہلے آپ اس کو اپلائی کریں اچھی طرح سے اپنے لپس کے اوپر سارے لپس کے اوپر ویسے بھی یہ جو ہدا کی پینسلز ہیں یہ میرے کسی کام میں بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ آئیز کے اوپر بھی اتنا اچھا ورک نہیں کرتی تو آپ ان کو ایزا ہیک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو پہلے پورے اپنے لپس کے اوپر وائٹ کلر سے فل کر لیں اپنے لپس کو اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنی لپسٹک کو اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لائٹر سا شیر دیکھیں آپ کے لپس کے اوپر ٹھیک ہے جناب تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت انفرمیشن ملی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں مزید آپ کس چیز کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں صدا خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ